اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاکے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ ہے جس طرح آپ اس شکو بسند کریں آپ نے فیڈبیک دینے اپنے کمنٹ دینے اپنے کمنٹ سے فیڈبیک اسی طرح چاری رکھئے گا اور ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے کل انگلینڈ کے خلاف کھلے گا سب کی امیدیں تو ہو گئی ہیں لیکن بابر آزم ہے جو ابھی اپنی امیدیں برکراہ رکھے اور اچھی بات ہے کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو فقر پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کپتانی کے حوالے سے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سے وہ مشرہ کر رہے ہیں کہ یا رب میں شاید کپتانی چھوڑ دوں یا نہیں چھوڑ دوں تو آپ مشرہ دیں سری لنگان کرکٹ بورٹ کے اوپر آئی سی سی نے ان کو موطل کر دیا اس کے حوالے سے بات کریں گے سلسل سیواک نے بھی پاکستان کے حوالے سے پھر اپنی بھڑاس نکالیے دشمنی نکالیے تو اس کے بھی آلین سے بات کریں گا اور آج پھر موجود ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سعید بھائی سعید بھائی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم نکی بہت بہت آپ کا شکریہ میرے بھائی آپ نے مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ بار بار مجھ سے بٹھاتے ہیں اور آپ کا چینل ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کتنا ہائپ پکڑا ہے کہ آپ اسی طرح ترقی کریں اور اس لیے کہ بڑا اچھا ہے آپ لوگوں سے کمنٹس لیتے ہیں اور لوگوں تک انفارمیشن آپ کی ویئے سے زیادہ آ رہے ہیں جب سے آپ نے وہ چینلنج دے دیا ہے نا سیمین فائنل والا تو وہ اس کے بعد تو ایک الگی ڈیویٹ ہوگی ہے سعید بھائی سب سے پہلے تو میں اس پہ آؤں گا کہ جو بابا رازم مشروع لے رہے ہیں کہ میں کپتانی چھوڑ دوں یا پھر نہیں چھوڑ دوں اس پہ آپ کیا کہیں گے پہلی چیز تو ہے کہ نیکی دیکھو میں مجھ سے بابا رازم کی نا اب کوئی چیز اتنا بڑا نہیں اتنا بڑا پلیئر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ اپنی بیزتی کروا رہا ہے اپنی جتنی پرفارمس اس نے دے دیئے پاکستان کے لیے اور جتنا بڑا پلیئر ہے نا اس کو چاہیے خدا کے واسطے اب یہ ریزائن ابھی دے دے اور اس ٹور کے بعد ہی وہاں سے یہاں نہ پہنچے ریزائن اس کا پہنچ جائے اس کی عزت بچ جائے گی نہیں تو اگر یہ کپتانی کے چکر میں جائے گا تو اس کی جتنی پرفارمس دیئے اور جتنا اس نے پرفارم پاکستان کے لیے کیا ہے وہ مٹی میں مل جائے گا لیکن جو ان کے قریبی ہیں جو جن سے یہ رابطہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کپتانی نہیں دو پہلی چیزیں کو اس کے بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ بابا رازم کو کہ یہ کپتان خود رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے یہ تو بورٹ جانتی ہے اور پاکستان کی چوبیس کروڑ کی عمام جتنا ڈسپوائنٹ ہے کوئی بورٹ کا چیئرمن رسک نہیں لے گا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور یہ اگر کنٹینیو چھوڑے گا کپتانی شپ تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا یہ اپنی پرفارمس پر کونسنٹریٹ کرے اور اپنی کرکٹ بھی ابھی جتنے سال رہ گئے یہ کھیلے بابا رازم ورات کولی والا فارمولا ازمائی کپتانی کھیلے گا بلکل ٹنڈورکر کی طرح ازمائی ورات کولی کی طرح ازمائی یہی اکلمن لوگ ہوتے ہیں پاکستان سے کھیلنا پاکستان کی کپتانی کرنا ایک ہوگیا ایسا پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں بڑا پلیئر جب اس کی پرفارمس انیس بیس ہوتی ہے یا اس کی ٹیم کی پرفارمس انیس بیس ہوتی ہے اس کی کپتانی سے وہ کپتانی چھوڑ کے ایسے پلیئر کھیلتا ہے صحیح سے آجا کپتانی بھی تو وہ فیصلہ کریں گے لیکن ابھی تک امکان ہے شاید وہ انکار ہی کر رہے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے وہ ہار بھی نہیں ماننے اور کہہ رہے ہیں کہ میں فائٹ کروں گا اور اچھی چیز ہے ہونا بھی یہ چاہیے فقر بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کل کے میچ کے پر دیکھیں بعد یہ ہے کہ یہ پہلے جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے اس ورلڈ کپ سے یہی الفاظ سننے میں آ رہے ہیں اگلا میچ اگلا میچ اگلا میچ اگلا میچ آپ اس سے اندازہ لگائیں اتنا اتنا یہ جسے کہتے ہیں نا ڈیفینسیف کپتان ہے وہ ایک میچ میں اس نے اپنی پریس اس کے لیے سلمان آگا کس کو سلمان آبداللہ شفیق کو بھیج دیا تھا نا عبداللہ شفیق کے لیے بھیج دیا تو ایسے لوگوں کو خوش سوچنا چاہیے کہ اتنی جلدی تم گیو اپ کر گیا ہے اور تم فیس نہیں کر پا رہے کسی کو تو آگے پاکستان کی عزت کا خیال ہے پاکستان کی ایک بہت بڑا عزتی ہوئی ہے اس وقت جس طرح کی یہ ٹیم اپنے دو گروپوں کی آزم یہ بابا رازم لے کے گیا ہے اور اس سے دیکھیں انسیڈنٹ کتنا ہوا اس کی کپتانی میں اس کی اتنے پاکستان اس سے پہلے کبھی بھی چیئرمن کے ساتھ اس کی عام الحق کے ساتھ اس کی کیا فرینڈ شپ تھی کیا ایجنٹ سسٹم تھا کون سی کمپنی تھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کپتان اور بورٹ کے درمیان تو آپ کو لگ رہا ہے جو فقر پر انہوں نے بات کر رہے کہ فقر بیچ یا تیسا اور کڑا رہ گیا تو ہو گیا کام یہ تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہنے کی ضرورت اس کو جب ہوتی جب یہ فقر کو یہ آٹھویں میچ کھلا رہا ہوتا آپ نے فقر کو ایک میچ کھلنے کے بعد اپنے فیوریزم میں اپنے اس میں آپ نے اس کو ایک میچ کے بعد بٹھا دیا کوئی بھی کپتان فقر تو کچھ بھی کر سکتا ہے فقط میں ٹیلنٹ ہے وہ ورلڈ کلاس پلیٹ تھا اگر یہ پہلے میچ سے لے کے اب تک کھلاتے تو یہ نومت ہی نہیں آتی یہ لوگ واپس ٹڑی آتے یہ لوگ تو وہی ہوتے سیمی فائنل تو دو میچ پہلے کالیفائی کر جاتے مگر یہ ان کی ہی حرکتوں سے یہ ہو رہا ہے تو فقر تو بارالی کے وہ جیسا کھیلتا ہے کھڑا ہو بھی گیا تو اتنا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سیمی فائنل کالیفائی کرے گا سیئے سیئے آجا بابر بھائی کہہ رہے تھے بابر آزم جو کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے گراؤنڈ کا پریشر ایک الگ ہوتا ہے اور اگر کسی کو مشرع دینے تو ان کا نمبر ہے بھائی ان کو نمبر دیکھ بات کر لیں بھائی ٹی وی پہ اب تو آپس کی بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ ٹی وی پہ یہ چینلز اتنے سپورٹس کے کام کر رہے ہیں اور اتنا سپورٹس پہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی تم کوئی بغیر کرکٹر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کرکٹر نہیں ہے جو اس کے خلاف نہ بول رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے اس کے کپتانی کے خلاف بول رہے ہیں ان کی اپروچ کے خلاف بول رہے ہیں ان کی جو مونوپلی لگی ہوئی ہے ان کے جو گروپ کی ٹیم ہے پاکستان کے لیے تو اس نے ٹی اے اس نے ابھی تک کام ہی نہیں کیا جو بھی کام کیا اپنے لیے کیا اپنے گروپ کے لیے کیا ایسا تھوڑی پاکستان ہے کوئی مذہب بات تھوڑی ہے ویسا تو ہر چیز سامنے ہیں کہ یہ جیتیں گے تو ٹاؤس جیت کے یہ کرنا ہے تو اتنا ٹارگٹیں بالنگ کریں گے کل کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ٹیم میں آپ دیکھیں جی تبدیلی اگر ہوگی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاداب کو کھلا دے گا اچھا اچھا اب شاداب کو اگر کھلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ لیے گا کہ یہ چانس لے رہا ہے کہ آسٹریلیا کے لیے اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہو گئی تو آسٹریلیا چلا جائے گا نہیں تو اگر شاداب نہیں کھیلتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بہتری ہوگی آپ جو بات کرے ہیں وہی رزاق بھائی نے بھی یہ بات کریے دیکھیں ساتھ میں انہوں نے ایک بات کوٹ کری جو آپ یہاں بیٹھ کے کہتے تھے تھے بات کہ بھائی نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ مسیم بھائی انہیں جو ہارا تھا بنگلہ دیش کی اس کے میں کلاف رہا تھا ان کی کپتانی میں وہ کہہ رہے تھے اگر میں اس میچ میں ہوتا سینچیری بنا تھا مگر ہم نے کھلایا ہے نہیں بلکچ صحیح دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ سے ایک بات بولتا ہوں نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے بعد سے اس پاکستان کے جو بھی کرکٹ کا کپتان آیا جو بھی گروپ آیا نا وہ پھر یہ یہ ٹیم نارمل نہیں رہی یہ نارمل نہیں رہی یہ میں نے پھر آپ سے پھر اسی پر ریپیٹ کر دیتا ہوں جسٹس قیون نے کیوں کہا تھا آپ بتائیں ابھی ابھی آپ دیکھیں نا جتنے بھی لوگ الیگیشن جن پر لگ رہا ہے بڑے بڑے لیجنڈ پلیرو میں یہ نائنٹی ٹو کہیں ہیں نا تو یہ وسیم اکرم وسیم اکرم نے اگر اس کو نہیں کھلایا تو یہ مجھ سے زیادہ ٹیم کے ساتھ رہا ہے اس کو پتا ہے کیوں نہیں کھلایا آج یہ بولنے کا اس کو فائدہ کیا اور ابھی بھی میں بتاؤں آپ کو یہ بھی کسی لوگی کے تھروی کھیل ہے پاکستان کی ٹیم میں دیکھیں آپ آپ کو کسی گروپ میں رہنا پڑتا ہے یا تو آپ رسیم اکرم کے گروپ میں ہیں یا پھر آپ کسی بھی کپتان کا گروپ ہو یا وسیم اکرم کا گروپ ہو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے شاید مجھے وہ یاد نہیں ہے سلیم ملک کپتان تھا جس میں ایک اتھر لائک اور ارشد لائک شارجہ سے کھیل رہا تھا اور اتھر لائک پاکستان سے کھیل رہا تھا یہ دونوں آمنے سامنے کھیلتے تو ورلڈ ریکارڈ ہوتا وہ بھی بلڈ کپ تھا ٹھیک ہے مگر کیا ہوا سلیم ملک نے اس لڑکے کو بلا کے کھلا دیا تاورمان کو جو ٹیم میں نہیں تھا تو یہ چیزیں تو گروپ والی ہمیشہ چلتی آئی ہیں ان کو پاکستان کے ورلڈ ریکارڈ کی قدر نہیں تھی ان کو اپنے ایک لابی اور اپنا ایک جو سسٹم چل رہا تھا اس پر ان کو بین لگا تھا اچھا میں آج دیکھ رہا تھا مایکل وان نے اپنے ٹویٹر پر ایک پورا پلان بنا کر دیا کہ بھائی امید رکھو کہ پاکستان جی سکتا ہے پورا چارڈ بنا کے دیا تھا انہوں نے وسیم بھائی کو میں سن رہا تھا میں تو کہتا ہوں وسیم اکرم نے بڑے کھل کے بات کی بالکل کھل کے بات کی اور آپس کی بات ہے کہ وسیم اکرم نے یہ بات کی ہے کھنڈی لگا دو باہر سے ٹیم نہیں آئے گا باہر سے مگر وسیم اکرم یہ بھی اس میں اتنی کالٹی ہے اگر چاہے تو پاکستان کو جتوا بھی سکتا ہے کھنڈی لگائے بغیر جتوا سکتا ہے اس کے تو بڑے ہاتھ ہیں اوپر اچھا اچھا بہت کھنڈیاں لگائیں بہت کھنڈیاں لگائیں آج اب باست بھائی کا کہنا ہے کہ یہ جو ساری وجہ ہے اس کا نتیجہ ہی آنا تھا جب ہاری سروف کا اسپیشلی انہوں نے نام لیا کہے یہ تو چار اور کا بولر ہے جب آپ اس کو دس اور کی کرکٹ میں لے جاؤ گے دوسری آریاں نباؤ گے تو نتیجہ تو یہی ہوگا بھائی سامنے یہ نہیں ہے باست علی نے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں بولی سن لیں سنیں یہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں سر جس طرح باست بھائی بھی بیٹھ کے کلیر بات کرے نا میں نے اور کسی کرکٹر کی نہیں نہیں بہت اچھی بات کی مگر ایک آدمی تھوڑی ہے اس میں اس میں تو ایک آدمی آپ کا شائع نافریدی چار اوور سے پانچ اوور سے زیادہ بالنگ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں نا سپیٹ دیکھ لیں نا آپ کو اب تو ٹی وی پہ سپیٹ آ رہی ہوتی ہے نیا بال ایک سو اٹھائیس کی سپیٹ سے کر رہا ہے وہ اس نے ایک آپ کے دیکھیں سپورٹنگ یہ بولر رہ گئے تھے نسیم شاہ اگر انفٹ نہیں ہوتا تو یہ چل جاتے آپ دیکھیں نا وہ نیا وہ وسیم خان محمد وسیم آیا تو اس کا فرق وسیم جونئر آیا اس کا فرق دیکھیں اور آپ ان دونوں کا فرق دیکھیں یہ تو سینئر تھے نا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ دونوں فٹ نہیں ہیں پہلے بھی دیکھیں اس نے دوستیاں آ رہی ہیں اور کیا ورلڈ کپ کی تیاری ہوئی نہیں یہ تو پکنک پہ گئیں بھائی سب کے سب ایک چلے جسے کہتے ہیں کہ ہانیمون ٹریپ تھا یہ تو آجا ہانیمون ٹریپ تھا آجا سوشل میڈیا پہ چلتا ہے بابر آزم کا پکا دوست اس ٹیم میں کون ہے اگر شولے پاکستان میں بنے گی تو کون ہونا چاہیے بابر آزم کے ساتھ دیکھیں جی بابر آزم کا جو پکا دوست ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں یعنی اس شولے فلم میں دیکھ کے ویسے تو دیکھیں اب میں تین آدمی تو ہنڈیڈ پرسنٹ بتا دوں بابر آزم کی انڈرسٹیننگ میں بتا دوں آپ کو بابر آزم ساری بابر آزم جائے یا ویرویں بابر آزم جائے یا ویرویں یہ تو میں نے فلم ہے کافی دنیں مگر دونوں کی یہ شولے فلم مجھے یاد ہے کہ دو امیتاب اور وہ دو تھے نا راجش خندہ تھا شاید درمندر اچھا مجھے نام یاد نہیں درمندر ہوں گے مگر یہ ہے کہ بابر آزم کی جو انڈرسٹیننگ ہے تو ویرو کون ہے بابر آزم ویرو کون ہے ویرو ویرو امیتاب تھا ہاں نہیں ویرو درمندر تھے نہیں امیتاب بابر آزم ہے اور درمندر شاداب ہے شاداب ہے رزوان نہیں ہے رزوان اور شاہین وہ ہیں انڈرسٹیننگ ضرور چل رہی ہے مگر شادا رزوان اور شاہین جو ہیں وہ ایک ہیں اب بابر کی طرف یہ بھی بابر کی طرف ہے یہ یہ سواک کے دل میں کونسی نفرت ہے کونسی وہ ہے دشمنی کیا کر دیا ہے پاکستانیوں نے دیکھیں سواک نے ان کی ٹسلی نہیں نکل لی نہ عرفان بڑھان کی نکل لی ہے نہ ان کی نکل لی ہے دیکھیں ان لوگوں کو میں آپ کو آنسٹ بتا دوں کہ یہ کچھ پیچھے سے کہانی ہے موڈی کروا رہے ہیں ہاں کوئی نہ کوئی گورنمنٹ نیول پہ موڈی نے جاگے سواک کو گائے گی نہیں نہیں کہانی ہوگا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پہ آپ کا سرفراز آپ کو پتا ہے کس طرح سے بہار ہوا جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی نہیں مانی تو ہو سکتا ہے کہ سواک کوئی آئیڈیا ہو کہ میں جتنا پاکستان کے خلاف بولوں گا مجھے کوئی اچھا عوضہ مل جائے گا یا میری بی سی سی آئی میں عوضہ مل جائے گا یا انڈیا میں کوئی عوضہ مل جائے گا انڈیا کوئی چھوٹا ملک تو ہے نہیں ہاں تو عوضہ مل جائے گا تو یہ سوچے بھی ہیں بی سی سی آئی کی سیلیشن کا پروسس اب یہ ہو گیا ہے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہاں بھی کمپیٹیشن اب تو کمپیٹیشن بہت ہو گیا جو پاکستان کے خلاف بولے گا جو حکومہ چاہتی ہے وہ اس کو وہ تو ویرات کھولی کے خلاف بول رہا ہے اتنا سواک نہیں اس کے خلاف بولا کہ اپنے لئے کھیلتا ہے اور نیو کرتا ہے پلے بول رہے ہیں نا مگر سواک کو تو آپ کو پتا ہے کھڑے کھڑے کھیلتا تھا بڑا پلیئر تھا گوڈ آئی تھی مگر یہ کہ تھا تو اگریسیف پلیئر دیلی کے یہ علی بھائی نے مجھے بتایا کہ دیلی کے یہ دونوں بلکل نہیں یہ تو جیسے کہتے ہیں نا فریسٹیشن نکالی نکالی ہیں انہوں نے پاکستان سے اور بول کے انہوں نے کہا انڈیا میں دیکھیں انڈیا اس میں کوئی شک کی بات نہیں آپ کو پتا ہے ہر لحاظ سے بڑا ہے ہاں ہمارے کھلاڑی کو حفیظ کی حفیظ کو اس کی ورات کی پڑی بھی ہے حسن نظر کو گیندو بھی پڑی کہ سیواک کو کوئی جواب نہیں دے رہا یہ میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے جواب میں دو تین اور میں اور بولتا ہوں سب انتظار کرنے ہیں سیمی فائنل کا میری خواہش ہے کہ انڈیا انڈیا اگر کئی اور بھار میں چوتا اتنی انہوں نے چٹنگ کی ہے یہ ورلڈ کپ انہوں نے گندہ کر دیا کون سے کون سے پورا ورلڈ کپ چیٹ ہوا ہے پورے ورلڈ کپ میں دیکھو جو باتیں نکل ہوئیں دیکھیں وکڑے انہوں نے پیچ انہوں نے بنائیے اپنے لیے اور انہوں نے ہر کام جسے کہتے ہیں پریشر اس سے زیادہ کیا ہوگا یار پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیا پاکستان سے اتنا ڈر تھا اتنا ڈر تھا پاکستان سے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیا اور اتنا ڈر سا وہاں ایک ایک فیملی پہنچ گئی تھی تو ان کی گورنمنٹ کے دیکھیں انڈیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے درپوک قوم ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں بھارت انڈیا درپوک ہے بہت درپوک ہے اچھا یہ چلیں میں آپ کو پھر میں آپ کے اس میں کہہ رہا ہوں یہ سیمی فائنل جیت کے دکھا دے اس لیے کہ وہ تو آپ نے کمیٹمنٹ کری ہوئے گا آپ ڈانس کریں گے آپ گوروں سے گورے ہیں ان کو پاکستان تو چھوٹا ملک ہے گورے ان کو چھوڑیں گے نہیں اگر انہوں نے کون سے گورے نہیں چھوڑ لیں نیزی لینڈ کے نہیں چھوڑ لیں نیزی لینڈ کے جا کے سعود افریقے کے تیلوں کا برا حال کر چکے ہیں جتنا اب یہ ختم ہے ان کا آخری یہ میچ ہے سیمی فائنل آپ دیکھ لے گا میں آپ سے آگے دوبارہ ہم ملیں گا سر آپ ملیں گے نہیں آپ ڈانس کر کے دیں گے اور دانس کر کے دکھوں گا میں آپ کو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ پرفارمنس بہت اچھی دی دی مگر میں سمجھتا ہوں انڈیا فیر نہیں تھا سوشل میڈیا پر گئے ہیں ان کو ملتان میں شاید ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا اتنا ایسا نہیں ہوا ہوگا ملتان میں کیا اچھا نہیں ہوا ملتان میں در آئے تھے نا سینچری مانکہ گئے تھے ٹرپل سینچری ملتان میں شاید کوئی ان کے ساتھ بتمیزی ہو گئی ہوگی تو اس کی ٹسل نکال میں تک بسیکلی جس کو ہر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جس قسم جس نے بات کی ہے سواگ نہیں بات تو بہت غلط بات کی ہے اس سے کریکٹر شو ہوتا ہے اس سے کریکٹر شو ہوتا ہے دیکھو آپ نے پاکستان ٹیم میں علی بھائی کا شو سننا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا پلئیر تو بہت بڑا ہے لگن انسان بہت چھوٹا ہے شاید انسان نہیں نہیں ہے بلکل صحیح کہا یہ انسان چھوٹا ہے اس کا کریکٹر لوز ہے کریکٹر لوز ہے ان کا گمبیر کا سکتر لوز ہے آجہ سر یہ آئی سی سی نے جو ایکشن دیا ہے سری لنکن کے بورٹ پہ دیکھیں آئی سی سی نے جو ایکشن لیا ہے سری لنکن بورٹ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچے گا اس سے کیا فائدہ پہنچے گا پاکستان کو دیکھیں یہ اس لیے سی سے پہنچے گا سیاسی سیٹ ختم اب جیسے ہماریاں ہماریاں ابھی زکا شرف جو صاحب جو ابھی چیرمین ہیں یہ پارٹی چھوڑ کے آئیں پارٹی کا ان کی آئیں تو اس قسم کا ایکشن لیا ہے نا گورنمنٹ ان کی بھی ہے اب تو ہماریاں اس ایکشن سے کوئی پالیسی ایسی بننی چاہیے کہ پارٹی چھوڑ کے آنا یا پارٹی کا پارٹی کے فیوریزم ہونے ہونے چاہیے فیر سیلیکشن ہونے چاہیے چیرمین کی جو جس کو ہاؤنو ہو کرکٹ کی جو اس کو دنیا جانتی ہو اور کرکٹ کو فائدہ پہنچا ہے جو فیر ہو دیکھیں ابھی تو ابھی میں نے سنایا کہ زکا شرف صاحب نے میں نے سنایا اسی کے قریب پیپرس پارٹی کے لوگوں کو جوب دے دی یہ کہاں سے پاکستان کے روپورٹ میں یہ بات چل رہی ہے بریکنگ دی رہا ہے اتنے لوگوں کو مجھے تو وہ ذرائع سے بتا چلا تھا کہ ان کا کوئی شردار آیا ہے نہیں آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پیپرس پارٹی کے جوب دیئے جو پارٹی سے تعلق ہے اور ایک پیپرس پارٹی ہو یا مسلم لوگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یہ ان کا سسٹم یہ صحیح کرنا چاہیے کسی طرح یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے تو زکا شرف یہاں سے آئے اسی طرح بیز بھائی آئے تھے اسی طرح نہیں جیسے بھی آئے تھے نا تو پھر اپنے اپنے لوگ نہیں لیں نا کام والے لوگ لیں سری لنکن کرکٹ کو کتنا نقصان ہوگا کیونکہ ایشیا کب بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے ورلڈ کب میں بری طرح ناکام ہوئے اب یہ آئی سی سی کا بینک اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا یہ تو ان کے لیے کام اچھا ہو جائے گا یہ کام اچھا ہو جائے گا سری لنکن کے لیے اس لیے کہ اب ان کا پالیسی بن جائے گی ان کی سسٹم بن جائے گا اور رانا ٹنگا نانا ٹنگا ہے نا نانا ٹنگا ایک اچھا پہلے بھی تھا اور ان کی ٹیم پرفارمنس دے رہی تھی تو یہ تو اچھا ہو گیا ایسیسی نے بہت اچھا کیا کہ یہ ڈیسیئن لیا ان کی اگن ختم ہو جائے گی ہمارے یہاں سے بھی اگر میں تو کہتا ہوں یہ پاکستان کو یہ لینا چاہیئی تھا کہ سب کے سب پتہ چلتا کہ پاکستان کا نام جنہوں نے جنہوں نے پاکستان سے فائدہ اٹھایا اور جنہوں نے پاکستان کا نقصان کیا وہ سامنے آتے بھائی یہ لوگ فائدہ ہی تو اٹھا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں پاکستان کے نام پہ پنجاب کی ٹیم چلی گئی بابا رازم کی ٹیم چلی گئی بھارت جو بھی ہے پھر پاکستان کی ٹیم گئی یہ لاور کلندر کی ٹیم چلی گئی یہ کوئی پاکستان کی ٹیم گئی ہے کون سا ایک مجھے بتا دیں پی ایس ایل کی پرفارمنس کے پلیئر کھیل رہے ہیں یہ ورلڈ کپ کی تیاری ہے یہ کونسی تیاری ہے سائی 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 اچھا بوس جاتے جاتے کوئی بابا رازم کو مشورہ بابا رازم کو مشورہ یہ دوں گا بابا رازم کے پاس دو تین سال میں سمجھتا ہوں کرکٹ کے اور ہیں وہ ورلڈ ریکارڈ اور بنا سکتا ہے کپتانی چھوڑ دے ریزائن دے دے اپنی عزت بچائے آجے یہ جو ابھی سواق نے بات کری دی وہ حسن رزا اور حفیظ کے چکر میں تو نہیں کر دی کہ یہ تنی باتیں کرنے چلو میں دیکھیں حسن رزا حسن رزا نے ایک اپنا آئیڈیا دیا تھا اس نے برائی اس نے کہا ہو سکتا ہے اس میں چپ لگی نہیں چیلنج کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے تو کوئی سمتنگ ہے مگر میں دیکھیں یہاں میں انڈیا کے بالروں کی تعریف اس نظر سے کروں گا چپ بھی لگی ہو نا تو سوئنگ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ایک جگہ بال انہوں نے کی ہے وہ بالنگ کا مزہ آیا آپ کو سوئنگ کا پتہ ہوگا اب تو سوئنگ کے سلطان کے ساتھ بہت قریب میں رہے ہیں بہت قریب میں رہوں کھیلے ہیں الحمدللہ سب کے ساتھ تو سوئنگ زیادہ سوئنگ ہو جائے تو عطیق و رحمان سے زیادہ تیز کوئی بالر پاکستان میں گزرائے مگر اس کے پاس کنٹرول نہیں تھا تو اس کے لئے سے لمبی کرکٹ نہیں کھیل سکا دونوں کی بیٹلہ چلیئے بٹلر بابر آزم کل کون برب اور زیادہ برباد ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں بابر آزم اور کتنا برباد ہوگا برباد تو ہوئی گیا پاکستان کو بھی برباد کر دیا بٹلر دیکھیں بٹلر کی ٹیم برا کر گئی مگر انس نے کوئی اس کی ملک کی ٹیم کھیلی تھی ہمارے پاکستان کا نام تھا مگر پاکستان کی ٹیم نہیں کھیلی چلے چلے صحیح بھے آپ کے وقت بہت بہت شکریہ سمی فائنل میں ہم کو بھی نظار ہے مجھے بھی انتظار ہے مگر میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ٹیم سمی فائنل کالیفی کرے گی پاکستان تو نہیں کہہ رہی بھارت کی ٹیم آگی جا رہی ہے نہیں سمی فائنل ہار جائی آپ تو گنگولی نے بھی کہہ دیا کہ کوئی پاکستان کی انشاءاللہ گنگولی تو اس ویے سے کہہ رہا ہے اس کو سب اندر کی باتیں پتا ہوں گی مگر ہمیں ایک سسٹم پتا ہے کرکٹ میں ایک دفعہ جھٹکا اگر ورلڈ کپ میں اس کو جھٹکا نہیں لگے گا تو پاکستان بھارت کو چار سو چار سو چار سو لگے گا جھٹکا سر آپ کو لگنے والا ہے جھٹکا نہیں تو مجھے لگ جائے مجھے کسی قسم کی مجھے وہ نہیں ہے میں نے بارن کو میں اس لیے باہر کر آ رہا ہوں کہ جس طرح سے صرف یہ تو غلط ہے کہ اگر وہاں سے غلط چیز ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے بھی غلط چیز جائے بھئی کرکٹ کی بات جائے جو کرکٹ پر رکھے ہیں نہیں تو میں تو کرکٹ کی بات کر رہا ہوں میں تو کرکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس ہے میرا ایکسپیرینس ہے سٹیٹ اوے بلکل سموت کوئی ورلڈ کپ لے کے نہیں گیا چلیں سر تاریخ بن جائے یہ تاریخ بن جائے گی ریلی تاریخ بن جائے گی انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ اگر سٹیٹ اوے جیت جائے وہ اس تاریخ کو کس کی تاریخ سامنے آتی ہے چلیں آپ دیکھ لیں گا اللہ حافظ